اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے عرشہ کوئی خاص حکمت سے اپنے حکم کی تحت چلنے پر معمور کر رکھا ہے ایسے ہی زمین میں موجود قدرتی پلیٹیں جو کی اس کے گھومنے کے کام کو سر انجام دے رہی ہیں انسان کو سائنسی اعتبار سے خالق کائنات نے ان تک کے علم کی بھی رسائی اطاع فرمائی لہذا فتنہ دجال جس کی عرنبی نے اگائی اطاع فرمائی ہو کر رہنا ہے مگر آپ یہ تو جانتے ہیں کہ دجال کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن افتے کے برابر ہوگا باقی سینتیس دن ممول کے مطابق ہوں گے تو معزز دوستو اسرائیل کے سینٹیفیک زمین کی پلیٹوں پر تحقیق کر رہے ہیں اور وہ زمین کی ارگت کو روکنے کی کوشش میں مسروف عمل ہیں کوئی شک نہیں کہ دجال کا پہلا دن اسی وجہ سے ایک سال کے برابر ہوگا مگر خدا سب جانتے ہیں ہر شیعہ کو فنا ہونا ہے مگر چونکہ یعودی دجال کو نجات دہندہ مانتے ہیں اور جبکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنہ سے اگائی اطاع فرمائی اور اس دورانیہ کی وجہ اور زمین کی ارگت کو روکنے کے جرم کا کفر بھی خدا نے یعودیوں کو مرتقب کرنا ہے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں شکریہ